اسلام علیکم ام لیلس کیچنگ میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنا رہے ہیں برین اور یہ برین جو ہے وہ ایک گئے کا برین ہے تو آج ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے برین کی ریسیپی اور دکھاتے ہیں ہم آپ کو چل کے آگے اس کا پروسس کی کیسے بنتا ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ایزی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک کڑھائی لے لیں اور حسبی معمول آپ نے ڈالنا ہے سب سے پہلے گھی یا آئل اور ایک کاؤ کا برین ہے تو ہم نے اس کے اندر چار چمچ گھی کے ڈال دیئے ہیں آپ چاہے تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہیں چار عدد پیاس ان کو بھی میں نے تھوڑا موٹے سائز میں کٹا ہے اور جی اگر پتلے ہوں تو جلدی ہی برون ہو جاتی ہیں اگر موٹے ہوں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہم نے زیادہ برون نہیں کرنا ہم نے ان کو گلانا ہے تھوڑا سا سافٹ کرنا ہے کیونکہ برین کے اندر اگر پیاس ساخت ہوں گے تو وہ ساری جو ہے اس کی ریسپی خراب ہو جائے گی تو پیاس کو جو ہے ہم نے کس طرح سے پکانا ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں فلیم جو ہے وہ اپنے میڈیم ہی رکھنی ہے لو بلکل نہیں رکھنی ہے اور جی پیاس جو ہے وہ ہم تھوڑے سا سافٹ کریں گے اور سافٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر کیا ڈالنا ہے یہ بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو اب کچھ دیر جو ہے اس کا کچھا بن ہم نے دور کرنا ہے کچھا بن دور کرنے کے لیے اس کو تقریبا تقریبا پانچ منٹ تک تو لازمی ہی فلائی کریں گے تاکہ پیاس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور جو برین میں سمیل ہوتی ہے وہ کیسے ختم ہوتی ہے وہ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ برین بناتے وقت سمیل کیوں آتی ہے تو برین کی سمیل کو دور کرنے کے لیے کیسے سمیل کرتے ہیں پیاس کو گلانے کے لیے ہم نے جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے یہ ہاف کپ سے بھی زیادہ ہاف ہے تقریبا چار بڑے چمچ پانی کے ڈال دیں اور جی پھر آپ نے ڈھکن اس کو لگا دینا ہے ڈھکن لگانے کے ایک دو منٹ کے بعد آپ نے پھر سے ڈھکن اتارنا ہے اور پیاس کو چکننا ہے اس کے اندر میں آپ لوگ کو یہ بتانا بھول گئی تھی کہ لیسن کے تین ادر جب یہ بھی میں نے ڈال دیئے تھے اور جی آج کل بہت سستی سی ہو رہی ہے تو اس کا میں نے پیسٹ نہیں بنایا کام بہت زیادہ ہیں اس لیے ٹائم نہیں مل رہا اس کو جو ہے وہ بنانے کا تو بس میں ایسے ہی اس کے جو لیسن کے جو ہے ڈال دیا تو یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ گا لی جاتے ہیں اور پھر چمچ سے جو ہے ہم اس کو پریس کر دیتے ہیں تو یہ ہیں دو بڑے سائز کے ٹرماتر ٹرماتروں کا بنا لیا ہے میں نے پیسٹ اور جی پیسٹ کیوں بنایا ہے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں برین برین کے اندر پیسٹ لازمی ڈالتے ہیں ٹرماتر ویسے کٹ کے نہیں ڈالنے اس کا بلکہ پیسٹ ڈالنا ہے اور جو پیسٹ آپ بنائیں گے ٹرماتروں کو چھل لیں گے چھل کا اتار کے پھر جو ہے آپ نے ٹرماتر کا پیسٹ بنانا ہے پھر آپ نے جب پیاز آپ کے سوفٹ ہو جائے نرم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹرماتروں کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور اس کو بھی فرائی کرنا ہے اور ہر ریسپی میں استعمال ہوتی ہے اور جلال مرچ کا پوڈر ہے یہ بھی جائے گا اس کے اندر اگر آپ تیکی کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں اگر کم کھاتے ہیں تو پھر ایک چمچ ہی کافی ہے اور اس کو بھی ہم فرائی کریں گے کچھ دیر کے لیے اور نمک جو ہے وہ آپ اپنی مرزی کے مطابق ڈالیں ہس پہ زیادہ نمک ڈال دیں اور پھر آپ فرائی کریں اور جو لیسن کے جوے ڈالیتے ہیں وہ کافی سوفٹ ہو چکے ہیں تو آپ جو ہے چمچ کی مدد سے آپ اس کو جو ہے وہ پریس کرتے جائیں کرتے جائیں اور جو یہ پریس ہو جائیں گے تو مکس ہو جائیں گے اس کے اندر یہ بھی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے آرام سے ہو جاتے ہیں آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور جو اس کے اندر ادرک کبھی نہیں ڈالنی ادرک جو ہے وہ ایک عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے برین کے اندر تو ادرک بلکل نہیں ڈالنی چاہیے جسے ہم جنجر کہتے ہیں اور جی لیسن جو ہے وہ ہم نے لازمی ڈالنا ہوتا ہے اور اس کو دیکھیں میں کس طرح سے پریس کر رہی ہوں آپ نے بھی ایسی کرنا ہے اور میکس کرنا ہے یہ ان لوگ کے لئے ریسپی ہے جو بیگنرز ہیں جو فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں برین کو تو جو لوگ بناتے ہیں ان کو میری باتیں ایسی لگ رہی ہوں گی کہ یہ پتہ نہیں کیوں اتنی بریقی سے جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ کریں وہ کریں یہ ان لوگوں کے لئے جو بیگنرز ہیں تو یہ ایک برین ہے ایک گئے کا برین ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر جائے گا اور جی کچھ دیر ہم اس کو ایسے چمچ سے یہ ہلائیں گے اور جی یہ ابھی تو کچھا ہے جب اس کے اوپر ہم ڈکھن لگائیں گے یہ کافی سوفٹ ہو جائے گا تو پھر جب ہم اس کو پریس کریں گے یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا اور اس کی سمیل بھی ہوتی ہے برین کے اندر جو بیگنرز ہیں ان کو میں بتا رہی ہوں کہ جب بھی آپ برین بنائیں اگر اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے برین سے کوئی سمیل نہیں آئے گی تو آپ نے ریسیپی کو فول دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کی سمیل کیسے دور ہوتی ہے جب ہم نے اس کا ڈکھن لگایا تو اب جو ہے یہ کافی سوفٹ سا ہو گیا ہے جب یہ پہلے کچھا تھا تو مکس نہیں ہو رہا تھا اب جو ہے وہ کافی سوفٹ سا ہو گیا ہے مکس ہو جائے گا اور جی آپ اسے چھے کسے اس کو مکس کرتے جائیں اور بناتے جائیں بس کچھ دیر میں یہ بن کر تیار ہو جائے گا جب اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا اور پھر اس کا جو پیندہ ہے وہ اس کے گھیس نکل آئے گا پیندے سے اور جو برین ہے وہ الگ ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بلکل بن کر تیار ہو گیا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو پریس کرنے میں لیکن یہ ہو جائے گا تو اس کی جو وائس ایڈیٹنگ کی ہے میں نے ایک دن آدھی کیا ہے اور آدھی جو ہے دوسرے دن کی ہے اس لئے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے اس کے وائس آور کرنے میں تو اب جو ہے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریسیپی میں نے کیسے سٹارٹ کی تھی اور کہاں پہ جو ہے میں نے اس کو بریک کیا تھا تو آج کل آدھی میں نے اس کے اوپر وائس آور کر لی تھی اور آدھی آج کر رہی ہوں اور تو آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اس کی سمیل کو دور کرنے کے لئے یہ میں نے دھنیا کا پورڈر استعمال کیا ہے آپ نے اگر کچھ ایسا بنانا ہے جس میں سمیل ہو اور وہ جا نہیں رہی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے دھنیا کا پورڈر تو یہ ایک زبردست ٹپ ہے سمیل کو دور کرنے کے لئے یہ آپ ایک چمچ کے قریب ڈالیں گے میں نے جو ہے وہ چٹکی سے ڈالا ہے آپ چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں اندازے سے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے ڈالنا کب ہے یہ شروع میں نہیں ڈالنا بلکہ یہ اینڈ پہ ڈالنا ہے جہاں پہ یہ بن کر تیار ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے گھی نکل آیا ہے اور جو پانی ہے اسکڑ رہا ہو گیا ہے تب میں نے جا کے دھنیا کا پورڈر اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ نہیں ہے کہ دھنیا کا پورڈر ڈالنے کے بعد فوراں سے اتار دیں نہیں جناب آپ نے کیا کرنا ہے دھنیا کا پورڈر ڈالنے کے بعد ایک نورتہ فرائک کرنا ہے تو یہ میں نے کر لیا ہے اب جو ہے ایک میں نے پلیئر لے لیا ہے اس کے اندر یہ سارا برین جو ہے میں ڈال دوں گی اور آپ چاہے تو اس کے اوپر سبز دھنیا ڈال سکتے ہیں اور اس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس پر جو میں نے دھنیا نہیں ڈالا اس کے اوپر کیونکہ برین کے اندر مجھے تو دھنیا بلکل بسان نہیں ہے اور کافی سارے لوگ ہیں جو اس کے اوپر دھنیا ڈال کے اس کو سارو کرتے ہیں لیکن میں نہیں کرتی اس لئے میں آپ کو نہیں دکھا رہی کیونکہ اس کے اوپر دھنیا ڈالوں گی تو پھر مجھے اچھا نہیں لگے گا تو اس لئے میں نے آپ کو سمپل سی سے بتا دیا ہے آپ اس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں تو کیسے لگی ہے آج کی ہماری یہ ریسیپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور کچھ ٹپس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ میں اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو اگر پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو بھی لائک کر کے جائیں گے اور ہاں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز وہ بھی دیکھ سکیں تو اس کا لکھ بھی اچھا ہے اور ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ